سانو ڈیفرنٹ سورسز تو تھو پی آ جاندہ ہے کہ پتر ہے تو ضرور کرنا ہے کیونکہ اس یہ سمجھنا ہے لو جی فلانا بندہ ڈاکٹر ہے تو بڑی چھوئی لاندہ ہے پی آ بڑے رپیہ مائی دہا پی ہے تو کار ٹھیک ہے کہ بحثیت میں دیکھو جی میں سمجھنا ہوا کہ اگر ایک فرد طورتے بیکھا جائے پورے پاکستان شاید دنیا دوتے بھی یہ ہوئے گا کہ سب تو زیادہ رپیہ کمانوالی مشین دہنا ڈاکٹر ہے ہنسر اوہ دا جائز نا جائز جو بھی طریقے میں اس بحث تے نہیں پواؤں گا اچھا لیکن اس تو بات دجھے پاس اپتیان ماری ہے کہ بزنس اپرچونٹیز والا پوری دنیا تے رپیہ ود کماندہ پروفٹس تا جڑا مارجنے اور ریٹیلر چھو ہونتا ہے لیکن بزنس دے پوائنٹ آف یو نال ہول سیلنگ ڈیفرنٹ چیز ہونتی یہ بار ایک ڈیفرنٹ چیز ہونتی ہے میں اوہیس تو پوچھنا اوہیس یا تو بلکل جانگ جائے موڑا ہے اوہ ترہ بڑا اوکھا جائے کام نہیں تو پھار لیا کہ لوکاں نو ٹرین کرن ٹور پہ ہیں بس میں جدو اپنا کریئر سٹارٹ کیتا تے میں جڑی جڑی مشکلات دا سامنا کیتا نا میں سوچا یار میرے تو اگے آنڈالی نسل جڑی ہے نا میرے تو اگے آنڈالی جنہیں بھی جمعان نے وہ ایک مشکلات دا سامنا نہ کرن انہوں پہلے تو پتا ہوئے کہ ایتھے میں قدم رکھڑ لگایاں اینی مشکلات ایس ایس ندیدیاں نہیں گرہی ہے میں داز جماں کہ ایتھا انہوں ادھا انہوں ادھا انہوں مشکلات آ سکتی نے تسی اپنے آپنہوں پریپیر کر لو تیار کر لو جو کچھ تسی اس واسطے کر سکتی انہوں اپنے آپنے گرووم کر لو ڈیویلپ کر لو جتنا ساڑے سکول تے ساڑے کالے تے ساڑے یونیویسٹیاں اے ہی سانوداز دیاں نا کہ بھئی تسی جتنا ہی جواب کر کے نکڑ ہوگے تسی افسر شاہی بن جوگے تے ساڑا بھی رادہ ہی ہوندے میں بھی جدو سٹوڈنٹ سیگا میں جدو نکڑے ہیں میں کہ پتہ نہیں میں کی وہ ہی تاڑی گل کہ بھئی پتہ نہیں کی پارٹ آ دے نا جدو میں سٹوڈنٹ سیگا یونیویسٹی جو نکڑے ہیں میں بھی ہوئی سمجھے کہ پتہ نہیں میں کی کار دے رہا ہوں گا میں کار دا ہوں گا میں کار دا ہوں گا میں کار دا ہوں گا میں وہ کار دا ہوں گا پر کوجھ نہیں ہے جدو میں مارگیٹ چاہے تھے میں نے پتہ لگا کہ یار ہالے تے بڑا کوچھا سکھ کرنے ہالے تے میں صرف کتابہ بڑیاں نے انگریز نے کی کہا مطلب سارے سارا 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 کورس انگریز نے لکھے جیڈی بی پروفیشنل ڈگری ہے انگریز دی اسی حالے تک انہوں اپنی زبان چے ٹرانسلیٹ ہی نہیں کی تا ساری ایڈی 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 زبان اردو ٹھیک ہے بڑیاں زبانہ نال ملکے سار میں سمجھنا ہاں ہر چیز دے پچھے نے ایک فیسینیشن نہیں ساؤن دے دی آج جن نے سرکاری سکول تو ہارٹکے سکول نے نا جی آج میں سمجھنا ہاں پاکستان جی سب تو مہنگی اگر کوئی انڈسٹری ہے تو بیٹا تسی بڑھنا دے آخری سکولری بڑھنا نا سائنٹس بن جاؤگے ڈاکٹر بن جاؤگے انجینئر بن جاؤگے وہ خدا دے وہ بندے وہ کوئی ایڈی وڈی گال نہیں تو سی بکھو کہ ایز انسان میں کنٹیبیوٹ کی کرن جا رہے ہیں پہلے دن تم ایک کام از کام سکھنا شروع کرو کہ میں کچھ کنٹیبیوٹ کرنا ہے نہ کہ اے سوچوں کہ جناب میں اوہ جی فلان ڈاکٹر صاحب جائیں بہت ہی زندگی تو سی بکھو کہ کنے سال رول کے آج جو کتے پہنچے ہیں سمیلرلی ایک انجینئر ہے سمیلرلی کوئی بھی پروفیشن ہے یہ پہلے دن تو نہیں ہوتا کہ جناب ہونے بھی ایم بی ای دی بنیادتے ہوتے پہنچے ہیں بلکہ اوہ دے پچھے ہوتے زندگی دے پہنٹی چالی پہنٹالی سال نے وہی مثال نا دیریز نو شارٹ کٹ تو سکسس ہاں یہ اگر بچے نے سمجھا جائے نا دی کہ دیز نو شارٹ کٹ تو اینی آہ پوزیشن کہ وہ کرنا اے ہی پہنٹا ہے اچھا میں کچھ پوچھ رہا تھا کہ ورلڈ اوور آہ ایک بڑی توڑی جیسی انسٹیٹویشنز اہم رول ادا کر رہی ہیں ٹریننگ دے پوائنٹ اف یو نا پاکستان دے بیچ تسی کی میں اس کام نو لے گیڈ ہو رہے ہو پاکستان دے بیچ تاندہ سے ایسی کمپیٹیبیلٹی نی سے آئے گا تاندہ سے ایسا جڑا وجہ بنی نا جس وجہ نا ضرورت پہی کے آرہ کام دے کیوں ایمپورٹنس آئے گا اوہ ایسی باہر دے سٹاڈیز جد کتی ہیں ایسی باہر نو ابزورب کتا ہے کہ باہر دے ملکہ چھے ایسرا جڑا نی ہوندہ ایڈوکیشن دے باہر دے باہر دے نا نو پریکٹیکل بھی کرا دے نا جڑا انڈسٹری نا کمپیٹیبل ہوتا ہے پاکستان دے علمی آئے میں کہ ایسا جڑی ڈگری کرائی جاندی ہو دی کمپیٹیبلیٹی بلکل جوب مارکٹ نا آؤٹ ہون دی ہے ایک بچہ جدو آندہ ہے تو اپنا تعریف بھی سہیترہ نہیں کرا ساکتا دوم منٹ بھی نہیں بول ساکتا پتہ نہیں وہ ڈگری کسنا انہوں دے دن دے نے تو اسی کسی نے اسی طرح دیگری دے رٹا مارندہ نہ آئے دیگری دے رٹا مارندہ ہی آپ جو تو انڈسٹری پارتے سے نا سار سانوے پتہ سی کے سویرے پیپر ہے سمیسٹر سسٹم سی ہی کچھ چار دین پہلا کتاباں چوک لینیاں دے ترے دی رٹا دین رات ایک کر دے نا اور الٹی میٹلی پیپر ہونا سی ہوتے صرف سی جی پی اچھا لینے جی گریڈ لینے جی وہ دو بھی سانوے نہیں سی پتہ کہ ساڑیاں جڑیاں نے ڈیفرنٹ سکیلز بھی ہونے چاہیے دیا آلٹی میٹلی ایگزیکیوشن واسطے سکیلز دی کری 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 ہیں ضرورت نے آج تے زمانہ ہی پریزنٹیشنز دا ہے بلکل لیس تو سر اسی جڑا کام کار رہے ہیں اسی آزا بریج کام کار رہے ہیں اسی یونیورسٹی ہیں تو بچیاں نو ہتاں چکی دا ہے اورنا تھوڑا انہ پالش کر کے کمپنیز توڑ دے دا جو ساڑے تھرو کوئی اس طرح کمپنی چاہے گا تو اے بی سی لیول کمپنیاں چاہے گا کیونکہ وہ اسی پوری اسی گرومنگ کراماں گے وہ دی اسی کمیونکیشن دے اگر وہ ایک فالس نے یا وہ ایک ویکنیس نے وہ دور کراماں گے پھر انہوں اسی انڈسٹری نالج دے آنگے انٹرویو پرپریشن پرپر کراماں گے وہ پھر ملٹی نیشنل لیول دا انہوں سے تیار کری دا ہے پھر وہ دی جلی جواب ہے نا پاکستان دیا اچھے ہیں کمپنیاں چاہے تے ملٹی نیشنل کمپنیاں دے بیچو دی سیلیکشن آسانی نہ ہو جاندی کیونکہ اسی ہوسے صاحبنا انہوں نے تیار کرنا ہے جڑے بچے آپ ہی نوکرییاں لب دے نا وہ بچارے چلے جاندے ہیں ڈی ای لیول دی کمپنیاں وہاں تے تھلے لیول دے جتھر انٹرویو دے بھی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے انہوں نے مشین چاہے دیے کوئی کٹ پیسے ہیں تے کوئی بندہ انہوں نے چاہی دے نا کیونکہ اے زیادہ ڈیسپریٹ ہوئی ہوں دے نا کیونکہ تین تین مہینے اچھے سال سال دو دو سال نوکری نہیں لبی ہو دی کہنے یا چل دس ہزار تے لب جائے مفتی کو کم کرا لے سانوہ تجربہ تے ہوئے نا اس میرا خیال ہے کہ اگر اے لوگ کی مہت یہ کہنا نا کہ اگر ایک ہنڈیٹ پرسنٹ رکھئے نا اگر اگر میرمنٹ کریے نائنٹی پرسنٹ ڈگنین وگر میں ویٹ دوانا صرف دس پرسنٹ ہے اے اسی مہنت نہیں کر دیا اے اسی چھڑے کھانے ہیں اور اسی نوکریاں لب دے پھرنے ہیں حالانکہ اسی دس پرسنٹ مہنت اور کر لیے تھے اسی اپنی ڈریم جوب لب سکنے ہیں سانو اسی اپنی پڑائی دے مطابق جوب مل سک دیا نے اچھا منو یاد ہے ساڑھے زمانے چوندہ سی کہ جناب وہ ہینڈ ریٹن اپلیکیشن دے کانسپٹ آیا ہے وہ انتے منو پتا ہے کہ جنہوں بھی کہو نا جناب سی بی کال دے ہو وہ سیڈ فکرے ہیں پانچ سا دس لکھے ہے سر اوپڑے وہ دیفائنڈ قسم دیاں گلہ نے کہ جناب آئی ایب دس مچ ایڈیوکیشن نیری انڈ آئی ایم سی سیکر آف دی جاب اور منو ہے نوپری لب دی تو میں اوڈے چیک کر دیں گا ہائی ایس لیول آف سکلز نے اور بلا 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 وہ صرف ہوتے نا تب دیلوں دا فوٹو نمی لگ دیئے تے اپلائی کرتے ہیں ایس کمپلی نے کی کرنا ہے گل بات کرنے چھوڑے جی بریک تو بات